فَإِن جَاؤُوا كَفَحْم بَيْنَهُمْ أَوْا عَرِبْآنَنَ یہ منافقین اور یہ یہود کبھی آپ کے پاس آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ بے کر آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں اور آپ چاہیں تو فیصلہ کرنے سے انتہار بھی کر دیں عزیز آلی دانی مجتمعنے میں یوں تھا کہ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سے جا ست تھی ایک شہر سٹیٹ یہ یہودی اس سٹیٹ کے شہر دو تھے لیکن اس انداز میں کہ ان کا حضور ارکم سجدوں ساتھ ایک محائلہ تھا اور وہ واقعہ حضور کے حکم میں نہیں تھے ان کی اپنی عدالتیں تھیں اور اپنے مقدمات کی وہ فیصلہ خود کیا کرتے تھے لیکن جہاں وہ یہ دیکھتے کہ لیکن ہم نے اپنی عدالت مقدمہ دے دیا اور توریت کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو ہم آئے جائیں گی حضور ارکم صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت ہیں اب کیسے عدالت میں لے جاؤں اور ایک اتنا اہم مقدمہ حضور کی خدمت میں آگیا ہے جو انبیاء سکتا ہوں کہ وہ بہت پریشان ہو گئے اگر آپ ان سے روگردانی کر دیں یا ان کی مقدمات کی فیصلہ کرنے سے انکال کر دیں ان کی باتوں پر نہ مانیں تو یا آپ ان حسان کو ہی پہنچا سکیں گے وَإِنَ حَكَمْ دَفْحَاكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آبود ان کے دمیان اس مقدمے کا فیصلہ کریں اچھے انصاف سے فیصلہ کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْسِقِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت محبت فرماتے ہیں اے داشت یہ آیت ہمارے جدودت پہن جائے کہ رشعہ لینے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کبھی محبت فرماتے ہیں وہ کئی فرم حق کے مو رشت ہیں پر حرم کی بات ہے کہ یہ آپ کی عدالت میں مقدمے کیسے جاتے ہیں وَعِندَهُمُواْتَوَرَا خود ان کے پاس اللہ کی کتاب توراک موجود ہے فِيهَا خُقْمُ الرَّوْحِ اس میں اللہ کو حکم موجود ہے سُمَّهِ اَتْوَرْلَوْنَا مِنْ بَعْزَارِ کہ اس حکم سے بھی اگر گردانی کرتے ہیں اور آپ کے پاس بھی جو مقدمہ لائیں گے اور آپ اسے اللہ کے حکم کے مطابق فیصل فرمائیں گے اس سے بھی رو گردانی کریں گے تمام اولائے قبل مؤمنین اصل بات یہ کسی چیز پر بھی ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں عزیز آلے گاہ میں ہوا ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت کا مقدمہ آ گیا اور وہ ایک مرد کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق کا مقدمہ تھا توراک کے دوسرے اس کی سزا ریزن کی اب وہ اس کو ریزن کی سزا رہی دینا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنی عدالتوں سے بھاک کے وہ حضور کی عدالت میں آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرم دقیقت ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں آپ معافی کا حکم دے دیں گے اب جو مقدمہ حضور کی حکمت میں حاضر ہوا اور آپ نے سماحق فرمائی پہلے آپ نے یہاں کے دیکھو مقدمہ تمہیں پیسہ قبول ہوگا میں کہاں یہ قبول ہوگا آپ نے سماحق فرمائی اور آپ نے تمائے اور آپ نے تمائے کہ میں تمہیں جو فیصل دے رہا ہوں وہ تمہاری کتاب دورات کے حکم کے مطابق کرشہ دے رہا ہوں وہ پریشانوں کے آپ نے دورات کے حکم کے مطابق انہیں رجع کی صدا دے اس کا قلگلی مچ گئی تو نے کہاں یہ تمہارے دورات میں نہیں آپ نے ان کے علماء کو بلایا وہ کر گئے ہماری کتاب میں تھے یہ صدا نہیں ان کے عالم ایک سوریہ سے بہت بڑے عالم تھے آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس کو قسم دی میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کہتا ہوں جس نے تمہاری عوم کو فرعون سے نجال دی اور جس نے تمہارے داگی موسیٰ کو پور پر بلا کے یہ کتاب توریت دی مجھے سچ سچ بتاؤ کہ توریت میں اس جن کی صدا کیا ہے تو انہیں سوریہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی مجھے قسم دی ہے کہ میں شروع نہیں کن سکتا تو عید میں اس کی صدا رجم ہے لیکن یہ کہ ہم کرتے یہ تھے کہ جب کوئی معزز آدمی بڑا آدمی یہ صدا یہ جن کرتا تو ہم اس کو جلال اکنی کی صدا دیتے تھے چھوٹی مٹی ہے اور کوئی غریب آدمی کرتا تھا تو ہم اس کو رجم کرتے تھے پھر غریبوں نے مظاہر شروع کر دیئے تو ہم نے وہاں سے بھی یہ صدا کرتے تھے اصل صدا پورا جنگی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدا پر قرار رکھی عزیزہ نے قراری یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیال میں کئی اور لوگوں کو بھی جنہوں نے جنا کا خود اعتراف کیا یہ صدا عطا فرمائی ہو حالکہ قراری مجید میں الفاظ آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے سارے پتب تک کی میں نے بتائی کہ آپ نے اس کی تشریح فرمائی تو تشریح کہاں سے کہاں نہیں گل گئی ایسے یہ کس آیت کی بھی آپ نے شرح فرمائی تھی یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہوں شادی شدہ لوگوں کے لیے تورات میں مذکور صدا رجم پر قرار رہے گی اور انہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حکم سابقہ کتاب میں موجود ہو تورات میں موجود ہو اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آگئے ان پر انجیل نازل ہو گئی تو شرح کی طور پر حضرت عیسیٰ تورات کے پابند ہے انہیں کی انجیل میں کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے کہ تورات میں مذکور کسی حج کو کسی حکم کو منصوب قرار دے دے اگر منصوب نہیں ہوتی ہے تو صدا برقرار رہے گی انجیل میں رجم کی صدا برقرار رہی اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسان میں بھی یہ مقدمہ لائے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم تقییت آدمی تھے ان کو لوگوں نے پاس نہیں پوشش کی حضرت عیسیٰ نے صدا تو دے دی اس خاتون کو ہمارے صورت کو سنساک کر دیا تھا رجم کر دیا تھا لیکن وہ اللہ کے رسول تھے بہت بڑا طبیئیت تھے انہوں نے کہا کہ پتھر وہ مارے جس نے یہ جرم خود نہ کیا ہو مفتی صاحبان اور قاضی صاحبان اور بزرگان دین احبار اور ربان صدق اسلام میں جاگے تولہ کروائی اور چھوڑ دیا لیکن اصولی طور پر سزا برقرار رہی اسلام میں بھی حضور کی زندگی میں کم اوپے چھے انسانوں کو رجم کیا رہا صدا پر قرار رہی یہ صدا کہیں بھی قرآن مجید میں یکی ہوئی نہیں ہے تولہ میں یہ تولہ کی صدا ہے جو حضور کے زمانے میں بھی اور سوڑی سو سال سے اب تک دواتر اور پسندر کے ساتھ برقرار ہے اسی طرح سے آگے اور پچھلیاں آ رہی ہیں کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک یہ ساری سزائیں جو ہیں قریبی قرآن میں مذکور نہیں ہیں ابھی یہ ساری کی ساری توریت کی سزائیں ہیں جو قرآن مجید میں جو اسلام میں برقرار رکھی گئی ہیں برقرار رکھ